کہ رضا کارانہ طور پہ از خود یہ حکومت چیف جسٹس کو بحال کرے گی لہٰذا غیر مسلح ادم تشدد کی بنیاد پر اور پر امن اعتجاج کے طور پہ ادم تشدد اور پر امن اعتجاج کے طور پہ ان پہ پریشر ڈالنا ضروری ہے پریشر میں آکے کر دیں گے پر میرا جو کہنا ہے ماننا ہے کہ رضا کارانہ اور از خود وہ نہیں کریں گے یہ میں مانتا ہوں تو پریشر اس قوم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا صبر ہے آپ یہ اس کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے کیونکہ اگر لوگوں نے اٹھ کے جانا شروع کر دیا تو یہ تو ویڈی انسلٹنگ نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں جاتے انشاءاللہ لوگ اب ڈیٹرمن ہو کے آئیں گے اچھا چلیں اگر وہ نہیں جاتے تو اگر ادم تشدد بھی آپ کہہ رہے ہیں پور امن بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ ان کے جذبات ان کو غم و غصہ آ گیا جیسے کہ ہماری قوم بہت جذباتی ہے اور بے حد اس وقت ان کو صرف چیف جسٹس ان کا ایشو نہیں ہے چیف جسٹس کے آڑ میں ان کی بھوک ان کی ننگ ان کی ہر تکلیف اس وقت ان کے اندر ہے اگر یہ قوم بھپر گئی اگر یہ پے کابو ہو گئی اور پھر اگر فوج آ گئی اور پتہ نہیں کیا گا کیا کئی خطشات ہیں ہاں یہ شاید خطشہ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن اس کا حکومت کو بھی تو سوچنا چاہیے سارا بوجھ آپ ہم پہ کیوں ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھ تو تین دفعہ وعدہ ہوا ہے قوم کے ساتھ تحریرن وعدہ ہوا ہے اب ہم بیٹھے رہے ہاتھ پہ آدھر کے بیٹھے رہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے چیف جسٹس کو بال کرانے کے لیے کچھ نہ کریں یا دوہزار تیرہ کا انتظار کریں جب پھر ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا کیونکہ ایک یہ دلیل بڑی عجیب سی دی جاتی ہے کہ جی پارلیمنٹ آ گئی ہے آپ نے اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو ووٹ ڈالا آپ نے ڈال دیا پارلیمنٹ آ گئی اب پارلیمنٹ کو کام کرنے دو اب آپ سوئے وے اٹھنا پانچ سال نیند کرو سوئے وے اٹھنا اٹھارہ فروری دوہزار تیرہ کو اور جا کے ووٹ ڈال دینا اور پھر ان کے خلاف ڈال دینا اگر جس کے خلاف آپ سمجھیں گے اس کے خلاف ڈال دینا اور پھر سو جانا دنیا نے جمہوریتیں ایسے نہیں چلتی ہیں ناظرین ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں ابھی واپس آتے ہیں جی ویلکم بیک آجزا سب اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھیں کہ آپ کو یہ امید نہیں ہے کہ لوگ اتنے اٹھ کے جائیں گے انشاءاللہ وقلاء کے ڈسپلین میں لوگ رہیں گے یہ ہمارا فیصلہ نیشنل کوارڈینیشن کاؤنسل کا کہ فیصلے وقلاء کے تسلیم کیے جائیں گے اور فیصلے بھی سٹیرنگ کمیٹی کرے گی جو ڈے ٹو ڈے یا نیشنل کوارڈینیشن کاؤنسل کرے گی سٹیرنگ کمیٹی شاید ایک اگلی میٹنگ میں ایک لانگ مارچ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دے لانگ مارچ اندرنہ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی تو وہ فیصلے ہوں گے انشاءاللہ لوگ بڑے امن کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ ہمارے فیصلوں کو تسلیم کریں گے لوگوں نے وقلاء کی جو قیادت ہے اس کو بائی ان لار ایک دیانتدار قیادت تسلیم کر لیا ہے ایک مشترکہ قیادت اور دیانتدار قیادت لگن پہ چلنے والی جن کا اپنا مقصد کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں نا وقلاء جو اتجاج کر رہے ہیں جو پیٹ سے پتھر باندے ہوئے ہیں وہ اگر ایک لاکھ میں سے پچاس ہزار یا چالیس ہزار وقلاء ہیں جو ایکٹیو پریکٹس کرتے ہیں جن کو اثر ہوتا ہے تو وہ لوگ وہ چالیس ہزار کے چالیس ہزار کو چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونے والے نہیں ہیں آپ اپنی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتے آپ ہر بر کہتے ہیں کہ پارٹی تو میں نہیں چھوڑوں گا چاہے جو کچھ ہو جائے اور ادھر لائر مومنٹ میں بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو کشتیوں پر سوار چوئی سب تھک نہیں جائیں گے نہیں نہیں دو کشتیوں پر ایسا چتنا سوار نہیں ہوں میری وابستگی بڑی واضح طور پر لائرز کاؤز کے ساتھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی یہی مقصد ہے ہونا چاہیے پیپلز پارٹی میں چند افراد ہیں جو اس مقصد سے اس وقت دور ہیں گریز کر رہے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جس کا نام ہے اس کی دو تین چیزیں ہیں ایک تو منشور میں اس کے چارٹر آف ڈیموکرسی تھا چارٹر آف ڈیموکرسی میں یہ تھا کہ آئندہ کوئی جج پی سیو کے تحت حلف نہیں لے گا اور وہ ڈوگر صاحب کا حلف اور ان کے ساتھیوں کا حلف پی سیو کے تحت چارٹر آف ڈیموکرسی کے خلاف ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکرسی پہ محترمہ بی بی شہید کے دس خط تھے اپنے اور بڑے تجربے کے بعد انہوں نے چارٹر آف ڈیموکرسی سارے کو مرتب کیا تھا جس میں مصنفین میں اس کے میں بھی ایک تھا تیسری چیز یہ ہے کہ خود بی بی نے دس نومبر دو ہزار ساتھ کو اعلان کیا تھا چیف جسٹس افتخار محمد کی بحالی کا چوتھا یہ ہے کہ کوچئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی عاصف زرداری ان صاحب کے اپنے دسخت ہیں مری ڈیکلیریشن پہ پھر ان کے دو دسخت ہیں دو مرتبہ دسخت انہوں نے کیا ہے اسلام آباد کی دو ڈیکلیریشن پہ جو کہ جن کا اعلان آٹھ اگست دو ہزار آٹھ کو کیا گیا سو تحریرن جو فارمل پالسی ہے جو سی او ڈی ہے چارٹر آف ڈیسا کے جمہوریت ہے جس کا ذکر منشور میں ہے اور منشور پہ الیکشن لڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے گانی اس کے معنی ہوئے کہ لوگوں کا منڈیٹ جس منشور پہ ہے پارٹی کے اور پھر اس کا اعادہ اور اس پہ تقرار سے اعادہ بار بار عاصف زرداری صاحب نے خود تحریرن کیا ہے جہاں وہ ان کا حرف ہے اس جگہ میں کھڑا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ حرف کو معتبر ہونا چاہیے حرف اور خاص کر تحریرن حرف ہو تو وہ تو معتبر ہونا چاہیے میری پارٹی کا حرف معتبر ہونا چاہیے اس کے قائد کا حرف معتبر ہونا چاہیے یہ میں کھڑا ہوں سو میں تو پیپلز پارٹی کی ایک لحاظ سے خدمت کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی جو وعدے ہیں وہ این وہ منزل ہیں جس منزل کی طرف مقلا پاکستان کے مقلا روا دوا ہے لیکن جب سے آپ لائر مومنٹ کی وجہ سے حکومت کی اس سوچ اور اس موقف کے خلاف ہیں پارٹی تو آپ تو پارٹی کو بہت محبت کرتے ہیں چھوڑنے کے دے پارٹی لگتا ہے اب آپ کو آن نہیں کر رہی ستیلا پن کچھ ایسا سا تعلق ان کے آئے قیادت کی جانب سے درست ہے لیکن کارکن ورکر وہ اکثریت بھاری اکثریت ان کی یہی چاہتی ہے کہ بی بی شہید کا جو وعدہ ہے الفاظ جو ہیں اس وعدے کا عیفہ کیا جائے اور ان کے لیڈر کے بھی جو الفاظ اور وعدے ہیں وہ پورے ہوں پارٹی میں سے ایک اور پارٹی بن رہی ہے اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ نحید خان یا جو بھی ایک گروپ بن رہا ہے آپ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا آپ کی کوئی حمایت ہے اس گروپ کے ساتھ یعنی آپ کون سے گروپ کے پیپلز پارٹی کے ہوئے ہیں نہیں میں کسی گروپ سے نہیں ہوں نہ ہی کوئی گروپ بن رہا ہے نہ گروپ بننے جا رہا ہے کچھ دوستوں ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے کچھ دوست اور ساتھی ایسے ہیں جو وعدوں کو اور حرف کو اور حرف کے معتبر ہونے کو اہمیت ہی نہیں دیتے ایسے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ آج بڑے عدوں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ وہ اس بات پہ زور ہی نہیں دیتے کہ عاصف زرداری صاحب کے اپنے وعدے کیے ہوئے پر ایک طرح ان کی اہمیت ہونی چاہیے اور ان وعدوں کو پورا ہونا چاہیے اور اسی میں عزت ہے پارٹی کی بھی اور پارٹی کی قیادت کی بھی اسی میں تعظیم اور تقریم ہے کہ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا اور وعدہ کیا کیا وعدہ یہ کیا کہ بی بی نے وعدہ کیا کہ افتخار محمد چوزی صاحب فوراں بہال ہوں گے گورنمنٹ آتے ہی یوسف رضا صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ وہ امام ہیں وہ بہال ہوں گے عاصف زرداری صاحب صدر پاکستان نے یہ وعدہ کیا پہلے کہ تیس دن کے اندر بہال ہوں گے